موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشاہ لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتم مل لسانی یفقہ قولی آج تیس رمضان المبارک ہے آج حتماً آخری نشست ہے نہ کہ ممکنہ طور پر تو آج حتماً ہی ہمارا باقی سیگمنٹ کی طرح ظاہر ہے یہ قصائص کے سیگمنٹ کے بھی ہے آخری نشست ہے اس لیے ہم نے آج یہ سوچا کہ جو داستان ہم آپ کے خاندان میں روزانہ ارز کرتے ہیں ان داستانوں کے پیچھے کیا داستان ہے وہ آپ سے ہم شیئر کر لیں داستان ہے داستان کہہ لیجیے آپ کہ وہ ہم آپ سے شیئر کریں اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہ خود کے سب سے زیادہ دل کے قریب کون سا ہے جی سب سے زیادہ سیگمنٹ تو میں کہتا ہوں یہ بڑا مشکل سوال ہے یہ بہت مشکل سوال ہے کیونکہ ہر سیگمنٹ کا اپنا علاق ایک رنگ ہے یہ ضرور ہے کہ فیڈبیک کے اعتبار سے جو کچھ بہت زیادہ جن چیزوں کا مجھے فیڈبیک سارا سال آتا رہتا ہے وہ ان میں مجھے لگتا ہے کہ یہ سیگمنٹ یا سر فیرس تھے یا بہت زیادہ فیڈبیک جس حوالوں سے آتا ہے یہ ان میں ایک ضرور ہے تیاری کے اعتبار سے کبھی ہمیں کسی بھی اور سیگمنٹ سے زیادہ اکثر اوقات ہمیں جو وقت لگ جاتا ہے وہ اس سیگمنٹ میں بھی ہمیں لگ جاتا ہے کبھی کم کبھی زیادہ بہرحال آئیڈیا کیا ہے اس سیگمنٹ کے پیچھے آئیڈیا کیا تھا اس سیگمنٹ کے پیچھے ہم لوگوں کو بھی مختلف کیریکٹرز کے بارے میں تاریخ کے کیریکٹرز کے بارے میں معلوم ہے ہمیں سوپر مین کے بارے میں معلوم ہے ایکوہ مین کے بارے میں معلوم ہے آئیرن مین کے بارے میں معلوم ہے وہ ایکوہ مین جس کی پانی سے متعلق کے کیریکٹر وہ تو پتہ ہے لیکن سوال یہ کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کے جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کچھ دن گزارے اس عالم میں انہوں نے کیا کہا قرآن نے اس بارے میں کیا کہا قرآن کے کس سورے میں کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے آئیرن مین کے بارے میں تو پتا ہے اللہ کے نبی دعوت علیہ السلام وہ کس طریقے سے زیرا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ایبیلیٹی دیتی وہ ہمیں معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے ہم دنیا کے خوبصورت لوگوں کے تو بات کرتے ہیں چرچے ہیں ان کے لیکن داستان یوسف علیہ السلام قرآن مجید میں پورا ایک سورہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہہ دیا بہترین قصہ کہہ دیا پورا ایک سورہ آگیا سورے کا نام سورہ یوسف ہے پورے سورے میں پوری کی پوری ڈیٹیلز ہیں کہ ایک دن رات میں انہوں نے خواب میں کیا دیکھا پھر وہ خواب آگی اپنے والد کو بتایا پھر والد نے کیا بتایا پھر وہ بھائیوں کے ساتھ چلے پھر بھائیوں نے کونے میں ڈال دیا وہاں سے ایک کافلہ لے گیا پھر وہ مصر کے بادشاہ بن گئے بھی تو ہمیں معلوم ہو یا اگر ہمیں معلوم ہے تو کم از کم ہمیں اچھے دیرگی سے ریوائیس ہو جائیں تھا کہ ایک ریفریشر ہو جائے نمبر ون نمبر ٹو مجھے آج بھی یاد ہے اس نشریات میں مفتی آمد صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ بھائی ہمیں اگر دنیا میں کوئی شخصیت پسند ہوتی ہے تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کوئی ایکٹر ہو کوئی سٹار ہو کوئی کرکٹر ہو تو ہم کہتے ہیں میں اس کا بڑا فین ہو کوئی فٹبالر ہو اور پھر ہم کیسے یقین دلاتے ہیں کہ میں اس کا بڑا فین ہو بھئی میں نے اس کے بارے میں ساری ڈوکیمنٹریز دیکھی ہوئے ہیں میں نے اس کے بارے میں سب پڑھا ہوئے ہیں وہ جو آئی تھے نے اس کے بارے میں کتاب وہ بھی میں نے پڑھی ہوئے ہیں وہ ڈوکیمنٹری وہ فلم وہ سب میں نے دیکھی ہوئے ہیں اتنا بڑا فین ہو میں اس کا تو گزارش یہ یہ مفتی عامر صاحب کے مفہوم دوراروں الفاظ میرے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ دعویٰ یہ ہے دعویٰ محبت جو صبح و شام کرتے ہیں دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے بندے ہیں سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ظاہر ہے زندگی کا حساس ہے یہ اور قرآن کریم سے افضل کوئی کتاب نہیں ہے تو لکھنا کیا ہے اس میں اس میں کون سے واقعات میں ہیں قرآن کریم کی تفسیر کیا ہے یہ بتانا تو علماء کرام کا منصب ہے لیکن جو واقعات لکھے ہیں وہ میرے علمیں ہیں یا نہیں ہیں میرے بچے کے علمیں ہیں یا نہیں ہیں تو یہ بھی اس کے پیچھے مقصد تھا اور مقصد ہوتا ہے کہ اس کو اس وجہ سے بھی مختلف واقعات کا انتخاب کیا جائے مثال کے طور پر ہم نے اس سال واقعہ بیان کیا سورہ یاسین کا یہ سوچ کر کہ قرآن کا دل ہے سورہ یاسین اور ہم مختلف حوالوں سے اس کو پڑھتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورہ میں ایک واقعہ رکھا ہے تو مجھے معلوم ہے یا نہیں کہ سورہ یاسین میں کون سا واقعہ ہے مجھے معلوم ہے یا نہیں کہ وہ جو آیت ہے جس کو میں نے سو مرتبہ پڑھا ہے اس کا پسمنظر کیا ہے یہ کس واقعہ میں کس وقت آئی تھی آیت مجھے معلوم ہے یا نہیں یہ آیت میں نے سو مرتبہ سنی ہے یہ آیت اللہ کی کس طبیلے کس موقع پر کب کہی تھی فیرون کے دربار میں کہ حوالے سے اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے مجھے معلوم ہے یا نہیں کہ میں نے اس آیت کریمہ کا جو ورد کیا ہے یہ پڑھی تو ہے میں نے لیکن کیا مجھے معلوم ہے کہ یہ اللہ کے کس نبی نے کس عالم میں سمندر کی گہرائیوں میں سمندر کے اندھیرے میں رات کے اندھیرے میں مچھلی کے پیٹ میں کس انداز سے اس آیت کیا پڑھا تھا تو آئندہ جب میں یہ آیات پڑھا ہوں تو مجھے معلوم بھی ہو یہ میں اپنی لئے کہہ رہا ہوں کہ ان آیات کا بیک گراؤنڈ کی ہے مجھے معلوم ہے یا نہیں کہ ہم نے پڑھا تو ہے نا قتل اللہ ہی وسقیہ لیکن یہ نا قتل اللہ ہے کیا یہ کس اُٹنی کی بات ہو رہی ہے یہ صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ کیا ہے تو ایک یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ذرا اس بہانے قرآن کریم کا تذکرہ ہو جائیں قرآن کریم کا ورد ہو جائیں اور قرآن کریم میں درج واقعات کی بات ہو جائیں سورہ بقرہ سے ہم نے آغاز کیا تھا افطار میں کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ ہے سورہ بقرہ بقرہ یعنی گائے اس سورے کے اندر گائے کا ایک واقعہ ہے وہ واقعہ کیا ہے یہ ہمارے علم میں ہے یا نہیں تو یہ بھی ایک ہمارے ذہن ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں بھی ذرا اس انداز سے ہو جائیں یا جس طرح ہم نے شب توبہ بیان کیا سورہ برات تو کس کی توبہ ہے کیا ہے ہے کیا اس میں واقعہ وہ آپ کے خدمت مرض کریں تو ایک ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے تاکہ قرآن کریم کو ہم مختلف حوالوں سے انٹرسٹ کے ساتھ پڑھ سکیں سال کے باقی گیارہ مہینوں میں مجھے بہت خوشی بھی کل رات میں نے کہیں پڑھا کہ کسی نے کہیں مجھے کہیں ٹویٹ کیا تھا کہ ہم فلا آیت پڑھ رہے تھے اس میں لفظ ناقت اللہ یا ناقت اللہ آیا تو اس سے پہلے ہم پڑھ کے آگے پڑھ جاتے تھے اب جو پڑھا ہے تو یاد آیا کہ ناقت اللہ کا واقعہ ہے تو پھر ہم نے اس کو اس انداز سے پڑھا تو قرآن کریم ہم پڑھیں اور سمجھیں اور یہ میں سب پھر کہہ رہا ہوں یہ میری اپنی ریزولوشن ہے یہ میں اپنی اولاد یا اپنے آپ کے لئے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اس انداز سے کر سکیں پھر ہم نے اس سال یہ بھی کوشش کی کہ ہر چیز کو ہمارے بچے اگر کارٹون کیریکٹر سے یا فلان میں کوئی تجبیہ نہیں دے رہا ظاہر ہے میں تجبیہ نہیں دے رہا تجبیہ بنی نہیں سکتی کیسے دوں گا میں لیکن ہمارے بچے اگر مختلف اینیمیٹڈ موویز ان سے زیادہ قریب ہو رہے ہیں تو اس نے بھی ہو رہا ہے کہ بڑا اٹریکشن ہے اس میں بڑا جدید دور کے تقاضوں کو ہم آنگ کرتے ہوئے اس میں سارا کچھ ہے تو ہم نے بھی یہ کوشش کی کہ ذرا جتنی بھی ٹیکنالوجیز کے استعمال سے اس کو جتنا ریلیٹیبل بنایا جا سکے جتنا انٹرسنگ بنایا جا سکے جتنا ساؤنڈ ایفیکٹس کے ساتھ سیٹ کے ساتھ ویجولز کے ساتھ اس کو اس انداز سے بھی کیا جائے تبیہ ہم نے شاہد نمضان دوزار تیس میں اس سال پہلی مرتبہ وہ ویجولز اور وہ چیزیں بھی یوز کی تاکہ اس کو مزید انٹرسنگ بنایا جا سکے تو بس خلاصہ ایک کلام یہ ہے اللہم اجرنا من النار خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے میری آپ کی زندگی میں کہ جو آخرت میں کچھ ہماری بخشش کا سبب بن جائے یہ نہ ہو کہ ہماری جو امیدوں کا محور و مرکز ہے کہ سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے غیر ہمارا ایمان ہے کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ یہی قرآن انہی سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کر رہا ہو کہ میرے کہ مجھے بس جزدہ میں بند کر کے رکھا گیا استخارہ لیا گیا لیکن مجھے تقاریب میں استعمال کیا گیا مجھے پڑھا نہیں گیا مجھے سمجھا نہیں گیا یہ نہ ہو جائے بس یہ خلاصہ کلام اس کا یہ ہے تو بس آخر میں میں ارز کروں قرآن یعنی قصائص کے سیگمنٹ کا مرکزی نقطہ کیا ہے قرآنِ مجید بس قرآن کی جو آیات ہیں قرآن میں جو کلام ہیں قرآن کے جو قصائص ہیں قرآن میں جن ہستیوں کا تذکرہ ہے بس اس لیے کہ قرآن دینِ حق کا مکمل نساب ہے ایک سلیبس ہوتا ہے نا تو دینِ حق کا مکمل نساب ہے قرآن قرآن دینِ حق کا مکمل نساب ہے انسان کی ذہنیت کے لیے انقلاب ہے اللہ کی سب کتابیں بہت محترم سہی ساری کتابیں چاند تو یہ آفتاب ہے قرآن کی نعمتوں کو کوئی پا نہیں سکا اس کا جواب اب بھی کوئی لا نہیں سکا قرآن بے نظیر ہے جس کی کوئی مثال نہیں اور بے مثال ہے قرآن خدا کا موجزہ لا زوال ہے قرآن جو قرینہ حسطی کا درس ہے ہاں ہاں اسی قرآن کا مجھ سے سوال ہے کہ جس نے تمہیں نجات کا رستہ دکھا دیا جزدہ میں بند کر کے اسے کیوں بھولا دیا زندوں کے واسطے جسے نازل کیا گیا مرنے لگا جو کوئی زندوں کے واسطے جسے نازل کیا گیا مرنے لگا جو کوئی تو اس کو پڑھا گیا درسو ہدایت اور نصیحت کو چھوڑ کر ایک استخارہ تھا کہ جو اس سے لیا گیا اس کے جگر میں قرآن کے اس کے جگر میں کتنی ہی صدیوں کا سوز ہے ہو جائی یہ تیار کے بدلے کا روز ہے قصائص کے سیگمنٹ کا مرکزی آئیڈیا یہ اشعاریں آپ سن لیجئے محشر کی سختیوں میں وہ منظر عجیب ہے قرآن ہمارے آقا سے قصر کے جام سے قرآن کر رہا ہے شکایت امام سے تو یہ نہ ہو کہ امام الانبیاء محشر کا میدان ہو اور ہم سب کی امیدیں ہو جو کہ ہمارا ایمان ہے اور ایسے میں یہ نہ ہو جائے کہ وہی قرآن شکایت کر رہا ہو کہ یہ تو مجھ سے تو اس انداز سے فیض ہی حاصل نہیں کیا گیا تو یہ اپنی سی کوشش ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم انسان ہیں جہاں ایفورٹ ہوگی وہاں غلطی کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا تو اگر کبھی باقی سیگمنٹ کی طرح میں سیگنٹ سے بھی کہوں گا کبھی کسی بھی حوالے سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو جس کا ظاہر امکان موجود ہے بلکہ یقین ہے کہ ایسا ہوگا گیارہ سال ہیں ساٹھ نشریات ہے ہر سال روزے کا عالم ہے تو اس میں امکان ہے اس حوالے سے ہم آپ کے معذرت کھائیں ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ مختلف پیٹرنز کو ذہن میں رکھ ہم رمضان سے پہلے تیاری کر لیں کہ ہم نے کن واقعات کا انتخاب کر کر رہے کہ تقرار بھی فوراں سے نہ ہو جائیں نئی چیزیں بھی آ جائیں کچھ چیزوں کی میں لگتا ہے تقرار بھی بہت ضروری ہے کچھ نیا پن بھی بھی یہ سب کا سب ہے شان یہ یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے شان اصلاف قصائص کا سیگمنٹ اس حوالے قصص الانبیاء جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس کے پیچھے مرکز ہی خیال یہ ہے اور ہم ابھی سے سوتنا شروع کر دیتے ہیں کہ بشرت صحت سلامتی زندگی اور حالات اگر ہم نے اگلے سال بات کرنی ہے تو کن کریں گے انشاءاللہ